امام حسین علیہ السلام پرانسمیشن پروگرام اربعین سے ظہور تک میں آپ کے خدمت میں حاضر ہیں اور ہمارے جتنی بھی نشریات ہیں اس کو آپ ملاحظہ کر سکتے ہیں جادو ٹی وی روکو ٹی وی ایمازان فائر ٹی وی اور اپل ٹی وی کے ذریعے سے آپ ملاحظہ فرما سکتے ہیں اور جو بھی جتی بھی مومینین ہیں دنیا کی جسکونے میں بھی ہے جو ہمارے پروگرامات کو توجہ سے سمات فرما رہے ہیں ملاحظہ فرما رہے ہیں ان کے خدمت میں السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ اربعین کے آیام چل رہے ہیں اور ہمارا موضوع جو ہے وہ اربعین سے ظہور تک اس کے ٹائٹل پر ہی اگر نگاہ کی جائے تو ایک چیز ضرور ذہن میں آ جاتی ہے کہ اربعین جو ہے وہ ایک سلسلہ ہے ظہور امام زمانہ علیہ السلام تک اور اس سلسلے میں یہی کچھ ہونا ہے کہ چونکہ اب دور کی ضرورت انتظار ہے اور انتظار کی جو کیفیت ہے شیعہ نے حیدر کررار کی وہ اربعین اور ازاداری حضرت سید شہدہ علیہ السلام اور اس ازاداری کے اندر جو مہم ترین چیز ہے وہ ہے گریہ زاری کرنا اور مظلوم کربلا علیہ السلام پر ماتم کرنا اور پرسے کو حضرت امام زمانہ عجل اللہ تعالی فرجہ شریف کے حضور پیش کرنا اگر دیکھا جائے تو بعد از رسول صلی اللہ علیہ وآلہ مسلمانوں کے بہت سارے فرقے بن چکے اور پورے عالم اسلام جو ہے وہ مختلف فرقوں میں بٹ گیا لیکن ان میں سے دو ایسے فرقے جو کہ اہل تسنن اور دوسری طرف شیعہ اسنہ اشاری یہ دو فرقے ان میں سے نہائیت ہی مہم فرقے تھے جو کہ معرض وجود پہ آئے اور ان فرقوں میں سے ہر ایک فرقہ ظاہر ہے کہ اپنی حکانیت کے بارے میں دلائل بھی پیش کرتے ہیں لیکن جو چیز سمجھ میں آتی ہے وہ یہ ہے کہ جو اہل تسنن ہیں انہوں نے بعد از رسول صحابہ کا کچھ صحابہ کا انہوں نے رستہ اختیار کر لیا اور ان کی سنت پہ وہ جاتے رہے اپنی طرف سے کوئی حدیث کا سلسلہ نہیں ہے کوئی اپنی سنت جو ہے اس کے اندر وہ درج نہیں کر سکتے کوئی ان کی سیرت پہ عمل نہیں ہوگا بلکہ جو رسول کے فرامین ہیں وہ صحابہ سے سنے جائیں گے اور اس کی اوپر عمل کیا جائے گا البتہ کہتا جاؤں کہ اس میں بھی جو عدوار آئے مختلف اس میں کچھ ایسا سلسلہ رہا کہ حدیث کا سلسلہ بھی قط ہو گیا تھا اور وہ کہتے تھے کہ حسبونا کتاب اللہ ہمارے لئے صرف اللہ کی کتاب کافی ہے حالانکہ جو رسول کا دور تھا اور وہ اپنے آخری وسیعت ان کی تھی کہ میں اپنے بعد دو گران قدر چیزیں آپ کے لئے چھوڑ رہا ہوں ایک جو ہے وہ اطرت میری اطرت ہے علیہ السلام یعنی اہل البیت اور دوسری طرف سے آپ کے لئے قرآن کو چھوڑ رہا ہوں یہ دو ایسی چیزیں ہیں کہ حتیہ حوز کوسر تک بھی یہ آپس میں ہی رہیں گے تو ان کا رستہ جو تھا ان کا رستہ صحابہ کے سے حدیث سننا یا بعض ادوار میں وہ حدیث کا سلسلہ بھی قط ہو گیا تھا پیبندی آ چکی تھی اور دوسری طرف سے جو ہے وہ شیعہ اسنع شریعہ جو مذہب حقہ ان کا اور انہوں نے اہل بیت کا رستہ لے لیا اہل بیت کا رستہ انہوں نے لے لیا اور سلسلہ یہاں بھی کچھ ویسا ہی رہا چونکہ اگر آپ شیعہ مذہب کی معتبر ترین کتاب اصول کافی کو اٹھائیں تو وہاں مرہوم قلین رحمہ اللہ تعالیٰ علیہ اس کے حاش اس کے مقدمے میں یہ چیز لکھ دیتے ہیں کہ یہ جتنی بھی حدیث ہمارے پاس ہے چاہے وہ قالہ باقر علیہ السلام ہو یا قالہ رضا علیہ السلام ہو یا قالہ حسین علیہ السلام ہو قالہ صادق علیہ السلام ہو یہ سب کے سب قالہ ہے لیکن یہ اصل حدیث جو ہے وہ حکم رسول ہے یعنی گویا اسی حدیث کو امام جو ہیں وہ لوگوں کی ہدایت کے لیے پیش کر رہے ہیں امام کی اپنی بات نہیں ہے بات رسول کی ہے لیکن دور کے مناسبت کے ساتھ ساتھ انہی احادیث کو اہل بیت علیہ السلام لوگوں کی لیے تلاوت کرتے ہیں اور لوگ بھی عمل کر رہے ہیں اور ہدایت کا سلسلہ جاری اور ساری ہے تو یہ دونوں جو دونوں مشہور فرق جس کو کہا جائے وہ یہ رہیں البتہ پھر اہل سنت اہل تسنن میں جو سلسلہ رہا کافی سارے فرقے اس میں بنے کافی سارے فرقے بنے اس میں سے اور شیعہ مذہب میں بھی کافی سارے فرقے بنے جیسے جیسے زیدیہ جیسے اسماعیلیہ جو اپنے آپ کو شیعہ کہلواتے ہیں زیدیہ بھی چونکہ ان کا اعتقاد یہ تھا کہ امامت کا شرائط میں سے ایک شرط یہ ہے کہ جو امام تلوار اٹھائے گا یعنی وہ تلوار کے ساتھ امامت کرے گا تو زہر ہے کہ حضرت امام محمد باقر علیہ السلام نے تلوار نہیں اٹھائی اور حضرت زید نے تلوار اٹھائی تو انہوں نے کہا کہ بس شرائط امام اسے یہ ہے کہ جو تلوار اٹھائے گا وہ امام ہوگا تو یہ اس طرف چلے گئے اور یہ زیدیہ فرقہ معرض وجود میں آیا اور اس کے بعد جیسے اسماعیلیہ فرقہ ہے جو حضرت صادق علیہ السلام کے بعد یہ معرض وجود میں آیا اور یہ شش امامی کہلواتے ہیں تو بہرحال یہ سلسلے جتنی بھی فرقے بنیں اور ہر ایک اپنی حکانیت کیلئے دلائل ظاہرہ پیش کرتے ہیں لیکن رسول کی جو حدیث ہے جو کہ طرفین نے ان کو نکل بھی کر لیا کہ میرے بعد دو فرقے بہتر فرقے ہوں گے اور اس بہتر فرقوں میں سے ایک فرقہ وہ ہوگا جو نجات پائے گا وہ بہشتی فرقہ ہوگا اور باقی جتنے بھی فرق ہے وہ جہنم میں جائیں گے تو یہ سلسلہ کو چہسار البتہ جو ان دو مشہور فرقوں میں سے یعنی شیعہ اور سنی ان کے درمیان جو ہے جو اہل تسنن کا ہے ان کے پاس شریعت پچیس سال کی ہے ہمارے پاس جو شریعت ہے وہ دو سو اکیابن سال کی شریعت ہے اور اس سلسلے میں جو ہے ہمارے پاس وقت زیادہ ہے کہ پر گفتگو کرتے رہتے ہیں جہاں تک سوال ہے ازاداری حضرت سید شہدہ علیہ السلام کا تو ازاداری کا سلسلہ ہمارے پاس اصل میں سنت معصومین ہے ظاہر ہے کہ یہ شریعت کیونکہ شریعت مصطفی ہے تو سب سے پہلے ازاداری کا سلسلہ بھی وہیں سے ہی شروع ہوا اور اور روایت میں ملتا ہے کہ حضرت امام حسین علیہ السلام کی ولادت ہوئی تو اس موقع پر حضرت رسالت معاف صلی اللہ علیہ وآلہ نے سب سے پہلے ان کے دائیں کان مبارک میں آزان دی اور پھر بائیں کان میں جناب آقا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ نے اقامت تلاوت کی مبارک پہ عشق جو ہے وہ جاری ہو گئے اور اگلی روایت کو بھی ملائزہ فرمائیں گے جب جبرائیل حضرت رسالت معاف کے پاس آئے اور انہوں نے وحی کے طور شہادت حضرت امام حسین علیہ السلام جناب رسالت معاف کے خدمت میں وحی پیش کی تو اس حالت میں رسول اور کچھ جناب جبرائیل امین علیہ السلام اپنے پاس کچھ سرخ رنگ کی مٹھی بھی لے کے آئے تھے اور اس مٹھی کو انہوں نے دکھا دیا اور کہا کہ یہ کربلا کی مٹھی ہے جہاں آپ کے نواسہ امام حسین علیہ السلام شہید ہوں گے تو روایت میں ملتا ہے رسول معاف رسالت معاف پہ آسو جاری ہو گئے تو جبرائیل نے کہا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ آپ جو ہے آپ غم اور غصہ نہ کریں بلکہ آپ کے آخری فرزند حضرت مہدی موعود عجل اللہ تعالی فرج شریف ان اس کے خون کا انتقام لینے والا ہوگا چونکہ یہ جب کربلا میں شہید ہو جائیں گے تو اس کے بعد یہ ایک سلسلہ اور ایک مدت طولانی میں زمانہ چلا جائے گا اس کے بعد حضرت مہدی موعود ظہور فرمائیں گے اور وہ حضرت امام حسین علیہ سلام کے خون کے انتقام لینے والوں میں سے ہوں گے وہ ان کے خون کا انتقام ان ظالمین سے لیں ہمارے مومنین جو گریہ زاری کرتے ہیں زاداری کرتے ہیں ان کے بارے میں چونکہ ہمارے سنت ہے یہ اور دوسری روایت میں اگر دیکھا جائے تو حضرت سید طاہرہ صدیقت الخبرہ علیہ السلام جب حضرت امام حسین علیہ السلام کی ولادت بسعادت کے موقع پر جب رسول نے اس کو خبر دی کہ یہ گریہ زاری شروع کی اور آسو جاری ہو گئے تو سوال انہوں نے کیا رسالت معاب سے کہ بابا کیا ہم بھی اس زمانے میں موجود ہوں گے جو کہ ہم اپنے بیٹے کے لئے ازاداری کر سکیں ان کی اوپر رو سکیں گریہ کر سکیں تو جناب رسالت معاب نے فرمایا کہ نہیں بیٹی اس زمانے میں نہ تو میں ہوں گا نہ ابل حسن امیر المومنین علیہ السلام ہوں گے نہ آپ ہوں گی نہ امام حسن مجتبا علیہ السلام ہوں گے اس زمانے میں کوئی بھی نہیں ہوگا تو یہ رسول کا کہنا تھا کہ حضرت فاطمہ زہرہ ان کی بیچینی بڑھ گئی تو رسول نے فرمایا کہ اے میری لخت جگر آپ زیادہ پریشان نہ ہو جائیے چونکہ اللہ کی طرف سے کچھ ایسے مخلوق خلق ہو جائیں جو ان کے لئے گریہ زاری کریں گے ان کے لئے آزاداری کریں گے اور ان کے لئے ماتم برپا کریں گے یہ وہ لوگ ہوں گے جو شیعہ ہوں گے اور وہ آج بھی الحمدللہ اس فرمان کے مطابق آزاداری کا سلسلہ آج بھی شروع ہے چاہے وہ اربعین کی شکل میں ہو یا آشورے کی شکل میں ہو یا دوسرے مناسبت ہو کربلا آنا ہے یہ بھی آزاداری ہے یا اپنے گھروں میں آزاداری کرنا یہ وہی سلسلہ ہے جو جاری اور ساری ہے اور اس کے علاوہ امام بارگاؤں میں پوری دنیا کے امام بارگاؤں میں حتیٰ وہ مالک جہاں پر کوئی سوچ نہیں سکتا تھا کہ یہاں پر بھی آزاداری کا سلسلہ کبھی ہو جائے گا تو وہاں پر بھی آزاداریاں ہوئی ہے شواہد موجود ہے دور ایسا دور ہے کہ یہاں تو کوئی چیز چھپنے والی نہیں ہے تو اس دور کی جو حضرت رسالت امام نے جو جو پیغام حضرت بی بی فاطمہ زہرا صلی اللہ علیہ کے خدمت میں پیش کر دیا تھا وہ پیغام آج بھی جاری اور ساری ہے اور الحمدللہ یہ واحد وہ لوگ ہیں جو رسول کے اس وعدے کے مطابق وہ امام حسین علیہ سلام پر آج بھی گریہ ذاری کرتے ہیں ماتم کے لیے تو یہ ایک عظیم وعدہ تھا رسول کا اور اس کو ان کے لیے اللہ نے وہ سچا گرگے دکھا دیا اور یہ سلسلہ جاری رہے گا یہاں تک کہ قائم آل محمد صلوات اللہ علیہ ظہور فرمائے اور یہی آزادار ہوں گے جو ان کے ساتھ نصرت بھی کریں اور اور خون امام حسین علیہ السلام کا بدلہ لینے والی بھی یہی ہوں گے اور اگر مزید روایات کی طرف جا کے ہم نگاہ کریں تو روایت میں لکھتے ہیں کہ حضرت امیر المومنین علیہ السلام جب سفین سے واپسی پر آ رہے تھے تو وہ کربلا کے سرزمین پر رکھے اور کربلا کربلا پہ آتی ہی صحابی نکل کرتے ہیں کہ امام گھٹنوں کے بھل گر گئے اور بلند آواز سے گریہ زاری شروع کی اور ان کے آسو مبارک جاری ہو گئے تو صحابیوں نے جا کے سبب پوچھے کہ یا امیر المومنین علیہ السلام سبب کیا ہے کہ جب آپ سرزمین پہ پہنچ گئے تو آپ نے گریہ شروع کر دیا تو امام نے فرمایا کہ یہ وہ سرزمین ہے جہاں پر میرے لخت جگر حضرت امام حسین علیہ السلام میرے فرزند یہاں پر شہید کیے جائیں گے اور وہ دین کے خاطر شہید ہو جائیں گے اور پھر امام نے ایک نفرین بھی کر دی ان کے ظالمین کی اوپر جو قتل امام حسین کرنے کا مقدمہ رکھتے تھے یا انہوں نے سلسلہ جو ہے انہوں نے شروع کر لیا تھا اور یا ان لوگ جو قاتل کرنے والے تھے امام نے نفرین بھی کی اور کہا ہم اہل بیعت نے کسی کا کیا بگاڑا ہے لوگ ہمیں ہارے قتل پر دل جائیں گے اور ہمیں حضرت امام سجاد ان چودہ ہستیوں میں سب سے معروف اور مشہور شخصیت ہے روایت میں ملتا ہے کہ یہ اپنے والد گرامی حضرت سید شہدہ پر چالیس سال تک گریہ کرتے رہے اور متواتر گریہ کرتے رہے یہاں تک آنسو کے بجائے خون مبارک آنکھوں سے نکلنا شروع ہو گیا تو روایت میں کہتے ہیں کہ ایک غلام حضرت کا وہ امام کے خدمت میں آئے اور کہا مولا بس کیجئے اور کتنا گریہ آپ کریں گے آنسو کے بجائے خون جاری ہو گئے آپ مہربانی کر کے اور گریہ نہ کیجئے تو کہتے اس کا یہ کہنا تھا امام نے امام غزب ناک ہوئے اور کہنے لگے وائے ہو تیری اوپر تو یہ مجھے کیا کہہ رہا ہے حتی کہ یوسف جو کہ یوسف کے فراق میں یاکوب چونکہ یوسف ابھی زندہ ہے یاکوب نے اس قدر گریہ گریہ زاری کی کہ ان کی آنکھوں کی بنائی ختم ہو گئی ان وہ وہ آنکھوں سے معذور ہو گئے ان کی آنکھیں نابینہ ہو گئی تو وہ زندہ تھے میرے سامنے تو بہتر ہستیاں شہید ہو گئی میرے والد گرامی شہید ہو گئے میرے بھائی شہید ہو گئے ہمارے وفادار یاران اور مددگار اور انصار شہید ہو گئے تو آپ میں کیسے سبر کر سکتا ہوں تو لہٰذا یہ سنت سنت حضرت امام زین العابدین علیہ السلام بھی ہے اور مزید راوی کہتے ہیں کہ ہم نے سن لیا حضرت امام باقر علیہ السلام سے کہ حضرت امام باقر علیہ السلام کی سنتی تھی کہ جب دس محرم کی محرم کا چاند دے گا جاتا تھا تو اس دور سے لے کر حضرت امام محمد باقر علیہ السلام ہمیشہ غم زدہ رہتے تھے اور ہمیشہ یہاں تک دس محرم کو بقیدہ مجلس برگزار کر دیتے تھے اور مجلس برگزار کر کے نہائیت ہی غم اور غصہ غصے سے نہائیت ہی گریہ کرتے تھے اور تمام جتنے لوگ ہوتے تھی زاکر جن کی تعداد کم تھی وہ بھی وہاں پہ بیٹھ گریہ کرتے تھے اور اپنے جد مظلوم کا گریہ اور یہ سنت کو حضرت امام باقر علیہ السلام کے زمانے میں یہ زندہ رکھا اور شیعان حیدر کررار جتنے بھی تھے وہ اس چیز کو سمجھتے تھے البتہ دور بہت سارا آنے کا حق ہے کافی ساری آزادی ہے ہمارے پاس ائمہ کے دور میں ایسا کچھ نہیں تھا بلکہ اس دور کے حکمرانوں نے شیعہ مذہب کے لیے بہت سارے مشکلات کھڑے کر دیئے تھے اور حتی امام محمد باقر علیہ السلام اور امام سجاد علیہ السلام کے جا کے بازار سے غلاموں کو خریدتے تھے اور ان کو تیخانے میں بیٹھا کے ان پہ آزاداری کرتے تھے اور تربیت ان کی کراتے تھے اور بعد میں ان کو ایک سال کے بعد آزاد کیا جاتا تھا اور اس کے بعد نئے غلاموں کا سلسلہ جاری ہو جاتا تھا امام خریدتے تھے تربیت کر کے ان کو بھیج دیا جاتا تھا تاکہ ان کے وہ تبلیغ کا سلسلہ بھی کر سکے اور معرفت امام بھی ان کو حاصل ہو جائے اور ازاداری کا سلسلہ بھی وہ کر سکے اپنے بابا مظلوم اپنے والد گرامی مظلوم حضرت سید شہدہ علیہ السلام کی اس ازاداری کیلئے ایمہ نے کیا کوششیں نہیں کی اور اگر مزید دیکھا جائے تو دعود رقعی امام سادق علیہ السلام سے نکل کرتے ہیں دعود کہتے ہیں کہ میں ایک دفعہ امام کی خدمت میں بیٹھا تھا کہ امام نے پانی طلب کیا اور کہا کہ میری لئے پانی لائے جائے تو ہم جلدی سے جا کے پانی امام کی خدمت میں ہم نے رکھ دیا جو ہی امام نے پانی نوش کر لیا تو امام کے آنکھوں سے آسو جاری ہو گئے تو ہم نے وجہ پوچھی تو امام نے کہا کہ جب بھی میں پانی کو دیکھتا ہوں تو مجھے جد مظلوم یاد آجاتے ہیں اللہ اکبر مجھے جد مظلوم اپنے یاد آجاتے ہیں کہ کشکلات کا دور تھا اور پھر امام جو ہے ان کے قاتلین کی اوپر بھی ایک نفرین کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ خدا کی لانت ہو ان لوگوں کی اوپر جن ہونے ہمارے جد مظلوم حضرت سید شہدہ علیہ السلام کو نہائیت ہی ظلم کے ساتھ شہید کر دیا اور پھر راوی کہتے ہیں کہ ہم امام رضا علیہ السلام کی خدمت میں حاضر تھے اور امام رضا علیہ السلام کی چونکہ ایسا دور جس دور میں امام رضا علیہ السلام یا باقی آئیمہ نے جو مشکلات دیکھے ہیں امت نے نہائیتی مشکلات کھڑے کر دیئے تھے مذہب شیعہ خیر بریہ کیلئے اور ان کے پشویان کیلئے حضرت امام موسی قاظم کی شہادت ہو یا وہ حضرت امام رضا علیہ السلام کی شہادت ہو امام جواد علیہ السلام کی شہادت امام حسن ازکری علیہ السلام کی شہادت یہ نہائیت ہی مظلومانہ شہادت ہی تھی اور رابی امام رضا علیہ السلام کی ایک صحیح روایت ہمارے پاس موجود ہے کہ ہم بارہ میں سے کوئی بھی اپنے رضاِ الہی سے ہم نہیں گئے بلکہ یا تو ہم ہمیں تیغ کے ذریعے سے شہید کیا گیا ہے اور یا جو ہے وہ تیغ کے ذریعے یا زہر کے ذریعے سے شہید کر دیا گیا ہے تو امام رضا علیہ السلام جب دیبل خزائی وہ ایک دفعہ امام کے خدمت میں پڑھ رہے تھے تو امام علیہ السلام نے امام علیہ السلام نے جب دیبل نے مسائب کا سلسلہ شروع کر دیا تو یہاں تک کہ دیبل نے مظلوم کربلا کے وہ مسائب بھی پڑھے جو نہائی تھی امام علیہ السلام کیلئے وہ نہائی تھی سخت مسائب تھے امام گریہ زاری میں شروع ہو گئے اور امام وہاں پہ نہائی تھی گریہ زاری میں ہو گئے اور یہاں تک کہ امام نے اپنے خانوادہ اور اپنے گھر والوں سے اپنے صحابہ سے انہوں نے اجازت طلب کی کہ میں اکیلے جانا چاہتا ہوں تاکہ اپنے جد مظلوم کے کے لئے کچھ رو سکوں اور یہ آہ اور بکا کا سلسلہ میں جاری رکھ سکوں اور جب وہاں سے واپس آئے تو دیبل سے کہا کہ اے دیبل خدا کی رحمتیں ہو تیری اوپر کبھی تم جب تک آپ زندہ ہو ہمارے جب تک آپ زندہ ہو ہمارے ذاکر رہو گے آپ ہمارے ذاکر رہو گے اور تا جب تک آپ کی حیات ہے آپ ہمارے ذاکر رہو گے اور کبھی ہمارے حق میں کتا ہی نہ کیجئے چونکہ ہمارے حق میں ہمیشہ دفاع کرتے رہنا کہتا ہے دیبل خزائی رونے لگ گئے اور آخر میں ایک شیر کہا وَقَدْمَاتَ اَتْشَانًا وَقَدْمَاتَ اَتْشَانًا بِشَطْتِ الْفَرَات اور وہ ایسے شہید ہو گئے اس حالت میں شہید ہو گئے کہ وہ فرات کے کنارے تھے دریائے فرات کنارے پر تھا اور امام اس حالت میں شہید ہو گئے کہ وہ حالت تشنگی میں تھے اور اس کے علاوہ اگر دیکھا جائے حضرت بقیت اللہ العظم اجلاللہ تعالی فرجہ شریف تو جو اس زمانے سفیران عربہ ہے جن کو نواب عربہ بھی بعض لوگ کہتے ہیں امام علیہ السلام وہ بارہا نکل کرتے ہیں کہ امام اپنے جد کے لیے اس قدر ازاداری اور گریہ ازاری کرتے تھے کہ جس کی کوئی انتہا نہیں اور وہ ہمیشہ کہتے تھے ہمیشہ کہتے تھے کہ زمانہ مجھے زمانہ مجھ سے آگے نکل گیا میں پیچھے رہ گیا اکاش میں بھی ہوتا تو میں بھی کربلا میں اپنے جد مظلوم کے دفاع کے لیے تلوار مارتا اور میں تلوار اٹھا لیتا اور میں آپ کے دفاع میں کھڑا ہو جاتا یہاں تک کہ مجھے شہادت نصیب ہو جاتی اور پھر امام نے فرمایا کہ اگر میں پورے عالم کو پوری دنیا کو بھی جا کے زیرے تیخ کرلوں اور سب کو قتل کر دوں ایک آپ کی جوتے کا بدلہ میں نہیں لے سکتا ایک آپ کی جوتے کا بدلہ میں نہیں لے سکتا اور یہ تو مسلم ہے ہمارے پاس اور یہ روایات بھی کافی مضبوط اور قوی قسم کی روایات ہمارے پاس موجود ہے کہ جب پرچم مہدی جلاللہ تعالی فرجہو شریف اٹھا دیے جائیں گے تو ان کے اوپر لکھا ہوگا یا لسارات الحسین کہ یہ در حقیقت قیام امام قیام امام مہدی علیہ السلام آخری سلسلہ ہے اس قیام امام حسین علیہ السلام کا یہاں سے ابتدا ہوئی انتہا وہاں ہوگی جنگ جو ہے وہ شروع ہے اور آج بھی شروع ہے ظلم کے خلاب آج کے دور میں سب سے بڑی جو جنگ ہے وہ یہی ازاداری امام حسین ہے چونکہ اس کے کافی سارے فوائد ہمیں ملتے ہیں ایک تو یہ کہ آج کے دور کا جو ظالم ہوتا ہے وہ بھی گبرا جاتا ہے اور اس دور کے کا ظالم اس کے خلاب احتجاج کیا جاتا ہے اور یہ ایک عظیم مقصد جو ہے جو حضرت امام حسین علیہ السلام سے یہ سلسلہ شروع ہوا تھا اور مختلف ادوار کے آئیمہ نے بھی ان کو بخوبی انجام دیتے رہے اور ہر دور میں انہوں نے اس سلسلے کو جاری رکھا اور باقی سعادات اعظام نے بھی یہ سلسلہ حتی غیبت سغرہ کے دور میں اور غیبت کبرہ کا دور اس میں چونکہ ائیمہ کا دور بظاہر نہیں تھا تو سعادات کرام اور علماء کرام انہوں نے اس سلسلے کو اور اس مقصد الہی کو زندہ رکھا اور امام کی وہ حدیث کہ خدا کی رحمت ہوں لوگوں کی اوپر جو کہ ہمارے عمر کو زندہ کرنے والے ہیں وہ ہمارے عمر کو زندہ کرتے ہیں وہ ہمارے اس دین کو زندہ کرنے والے لوگ ہیں ظاہر چی بات ہے کہ دین زندہ ہونا جو ہے وہ امام حسین علیہ السلام سے زندہ ہونا ہے ذکر اہل بیت سے زندہ ہونا ہے تو وہ چیز جو کہ ظلم کی انہوں نے انتہا کر دی اور وہ اپنی ظلم سے نہیں تھکے ظلم پہ ظلم کرتے رہے اور یہاں پر ہمارے سعادات کرام اور علماء اعظام وہ بھی اس سلسلے میں لگے رہے کہ چاہے وہ دور دور تقیہ کا دور تھا لیکن انہوں نے اپنے کوشش کو جاری اور ساری رکھا اور آج بھی یہ سلسلہ عربعین حسینی اور آشور حسینی کے عنوان سے یہ آج منایا جاتا ہے ازاداری کا سلسلہ پوری دنیا میں یہ جاری اور ساری ہے حتی وہ ممالک جہاں پہ کوئی سوچ نہیں سکتا تھا کسی دور میں کہ یہاں پر بھی آزاداری کی جائے گی وہاں پر بھی آزاداری ہوئی آپ یورپین کنٹریز کو دیکھیں جہاں پہ ان مذاہب کے لوگ موجود ہیں ان مذاہب کے اور ان ادیان کے لوگ موجود ہیں جو زدہ اسلام ہے بظاہر اور وہ اسلام کے تبلیغات کو اسلام کے نشریات کو وہ یقیناً فسند نہیں کرتے لیکن یہ ایک موجودہ الہی ہے یہ رسول کا وعدہ ہے یہ امام حسین کا وعدہ ہے کہ سلسلہ اور سب سے بڑی محنت میں یہ کہتا جاؤں کہ اس میں سب سے بڑی محنت دو شخصیات کے ہیں ایک حضرت شریکت الحسین حضرت زینب صلی اللہ علیہا کی خدمت ہے جنہوں نے بعد از اشور اس عظیم سلسلے کو انہوں نے شام تک جاری رکھا اور ظلم کو ظلم کی مو پہ وہ ایک تماشا تھا اور وہ عظیم خدبے جو انہوں نے حتی شام کے دربار میں دیئے یا یا کوفے کے دربار میں یا باقی جگہوں پہ انہوں نے جو خدمت کی وہ بلانے والی خدمت نہیں ہے بلکہ عالم انسانیت ان کی مکروز ہے اور دوسرے طرف حضرت سید سجاد علیہ السلام انہوں نے ایک عظیم قربانی اور اپنے والد اگرامی کے شہادت کے بعد حتی اہل اللہ کے اس کاروان کے رئیس بھی رہے اور اس حتکڑیوں کے ظلم کے حتکڑیوں میں وہ کربلا سے شام تک گئے اور کربلا سے شام سے شام سے لے کر دوبارہ کربلا اور پھر مدینہ کی طرف چلے گئے تو ان دو شخصیات کا ایک عظیم ہمارے پا ہمارے اوپر ایک قرض ہے بلکہ تمام انسانیت کی اوپر قرض ہے چونکہ امام کے بعد شہادتیں امام کے بعد ظاہر ہے حالات کچھ ایسے ہو گئے تھے جو حالات نہائیتی مشکل حالات تھے لیکن اس حالات میں بھی ان دو شخصیات نے وہ کام کیے جو کہ اس مشن کو انہوں نے پورا کر دیا اور اس کے بعد ائمہ اعتہار کا دور دور میں بھی یہ سلسلہ جاری رہا اور آج بھی مومنین اپنی کوششوں میں لگے ہیں اور اس سلسلے کو آگے بڑھا رہے ہیں تو اس عظیم مشن کیلئے ہم آخر میں دعا کرتے ہیں اور جو کہ سب سے زیادہ جو مشکل دور ہے اس مشکل دور کی سب سے عظیم دعا یہی ہے کہ ہمارے امام برحق حضرت مہدی موعود علیہ السلام جلدت جلدت شریف لائیں اللہم عجل لولیق الفرج صلی اللہ